ایڈوانس ہیپی دیوالی سب سے پہلے تو مجھے آج اس بات کا تھوڑا سا دکھ ہو رہا ہے کہ ہندو دھرم میں کبھی بھی اس قسم کا کنفیون نہیں ہوا ہے میری لائف میں میں نے نہیں سنا کہ ہم نے دو دو دیوالی کی کبھی باتیں چل رہی ہو تو آج یہ کنفیون کیوں آ رہا ہے تو اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے کافی میں میری ریسرچ کرنے کی عادت ہے اور میں نے پوری مکمل طریقے سے جب ریسرچ کی اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ دیوالی سب کو پتا ہے کہ شریف رام چندر بھگوان کی چودہ سال بنواس کے بعد ایودیہ واپسی کے اوپر یہ منائی جاتی ہے اور امعوس کے شروع ہوتے ہی دیوالی شروع ہو جاتی ہے اور آج جتنے بھی میں نے پندت مہاتمہ اور سب کو جو میں نے دیکھا ہے اس کے اندر سب کا ایک ہی موقف ہے کہ پاکستانی ٹائم مطابق امعوس کی شروعات دوپیر تین بچ کے بائیس منٹ پہ اکتیس تاری کو شروع ہو رہی ہے اور پہلی تاری کو شام کو پانچ بچ کے چھالیس منٹ پہ وہ ختم ہو رہی ہے جب ہماری امعوس شروع ہو رہی ہے اکتیس کو اور پہلی تاری کو سنسیٹ سے پہلے ختم ہو رہی ہے تو میرے خیال میں سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ دیوالی کس ٹائم منانی چاہیے کیونکہ لچمی جو پوجی جاتی ہے جس کی پوجہ ہوتی ہے وہ سنسیٹ کے ٹائم پہ ہوتی ہے اور آج اکتیس تاری کو جو سنسیٹ کے بعد جو شب مورت جو آ رہا ہے پوجہ کا جو ایک مان ٹائم ہوتا ہے وہ ہے اکتیس تاری کو چھے بچ کے بائیس منٹ سے آٹھ بچ کے یارہ منٹ تک جب سنسیٹ کے ٹائم پہ آرتی کا جو نارمل ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ اکتیس تاری کو اگر شب لگن موجود ہیں تو پھر ہم پہلی تاری کو جو سنسیٹ سے پہلے امعوس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم پہلی تاری کو کیوں جائیں گے اس وجہ سے میری پاکستان میں رہنے والے سارے ہمارے گادی نشین ہمارے سنت مہاتمان ہمارے پنڈٹس ہمارے مہراج ان سب سے یہ ویندتی ہے اور ہماری عوام سے بھی ویندتی ہے کہ لوگوں کو گمراہ نہیں کریں لوگوں کو صحیح مشہورات ہیں اور یہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں یہ پوری ریسرچ کے بعد کہ آئیودیا ٹیمپل جو آئیودیا شری رام چندر بھگوان کی جو واپسی ہے وہاں پہ جب اکتیس تاریخ منائی جا رہی ہے ہمارے نزدیک اگر یہاں پہ ہے ہمداباد ہے بامبے ہے وہاں پہ اکتیس کو منائی جا رہی ہے سارے وہاں کے جو ریسرچر ہیں اور جو آپ جو پہلی تاریخ کو جو کنفیون جو لوگ پیدا کر رہے ہیں وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ امعوس جو ہے وہ اس ٹائم سے شروع ہو رہی ہے اور شام کو پہلی تاریخ پانچ چیلیس پہ ختم ہو رہی ہے اس کے بعد پرتپت شروع ہو جائے گا تو پرتپت میں تو کبھی بھی دیوالی پوجا نہیں ہوتی ہے مطلب اگر اکتیس تاریخوں اگر آپ پوجا نہیں کریں گے پہلی تاریخوں آپ کریں گے مگر آپ کو شب لگن نہیں ملے گا اور آپ کو سنسیٹ سے پہلے آپ کی پوجا کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا اس کے بعد پرتپت شروع ہو جائے گا اس وجہ سے گورمنٹ نے اگر پاکستان نے پہلی تاریخ کو کیا بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوپیر کو کیونکہ اس کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ آپ جیسے تین بچ کے بائیس منٹ پہ شروع ہو رہا ہے اس ٹائم سے لے کے شام کو چھ بڑے تک آپ اپنی آفیس کے اندر پوجا پارٹ کر سکتے ہیں مگر شام کو چھ بچ کے بائیس منٹ سے آٹھ بچ کے یارہ منٹ پاکستانی ٹائم مطابق آپ یہاں پہ پوجا کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کینیڈا ہر جگہ پہ اس ٹائم کو فالو کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی اکتیس تاریخ ہو رہی ہے کیونکہ نو گھنٹے پیچھے کے حساب سے اور سنسیٹ کے حساب سے تو جن جن کنٹریز میں جن جن جگہوں پہ میرا میسیج جا رہا ہے یہ پوری ریسرچ کے بات مہتماؤں کے بات سب کو ایون وشوہ اندو جو پرشاد جو شرد شرمہ صاحب ہے ان کو بھی میں نے دیکھا ایودہ ٹیمپل کو بھی دیکھا وندرہ ون کو دیکھا احمد آباد کو دیکھا بامبے کو دیکھا مختلف تنظیموں کو دیکھا مختلف ریسرچر کو دیکھا اس کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ آپ کو میں یہ وینتی کر سکوں کہ میں آپ کو کلیر کر سکوں کہ دیوالی کا ٹائم اکتیس تاریخ آکٹوبر دوہزار چوبیس تین بچ کے بائیس منٹ پہ شروع ہوگا اور پہلی تاریخوں پانچ چھے آلیس پہ ختم ہوگا تو آپ اپنی دیوالی اکتیس تاریخوں منائیں اور اپنے گھر کے اندر پوجا کا ٹائم چھے بچ کے بائیس منٹ سے آٹھ بچ کے یارہ منٹ تک کریں آفیس کے اندر چار اور چھے کے درمیان آپ اپنی دیوالی کا آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ مس نہیں کیجئے گا نہیں تو سارا سال جو ہے لچھویں کو آپ بھی یاد کریں گے جائے شیرام